ایک وجہ سے عذاب آتا ہے سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں جب بے حیائی عام ہوگی تاؤن آئے گا آج میری بہنیں یہ وعدہ کر لیں اللہ سے اور عملی شکل ہو کہ گھر میں بھی اور بار بھی ہم شریف پردہ کریں اور مرد اس بات کا وعدہ کر لیں کہ ہم اپنے بہار کی زندگی میں اور اپنے تنہائی کے مشاہدے کے اندر آنکھوں سے وہ نظاریں نہ کریں کہ جس کو اللہ رسول پسند نہیں کرتا یہ عملی ثبوت ہیں مہدی صاحب نے جوزی کرتے ہیں کہ تاؤن اتنا سخت تھا کہ ہماری گلیوں سے ایک ایک وقت میں ستر آدمی مرتے تھے آج یقینا کرونا کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں کہ فلاں علاقہ مجھے بتائی کہ پاکستان میں خدا نہ کر دی اتنی اموات ہوئی ہے کہ ایک دن میں ستر لوگ مر رہے ہوں لیکن مہدی صاحب نے جوزی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے عراق کے اندر ایک ایک دن میں ستر بندے مرتے تھے صوفیہ سر چوڑ کر بیٹھ گئے کہ نہ دعائیں قبول ہو رہی ہے نہ جو اسباب ہے تاؤن کو بھگانے کا تاؤن بمانا یہ وبائی مرض یعنی تاؤن تو ایک مرض ہے لیکن وہ ایک وبائی مرض کا نام ہے اب دیکھیں آج یہ میرا اور آپ کا حال ہے دعائیں کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں چھتوں پر ازانی دے رہے ہیں لیکن مرض آہستہ آہستہ ہمارے گھروں کی طرف آ رہا ہے مادی سب نے جوزی کے قیمتی جملے کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں غور کیجئے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بیورت کی توفیق دے فرمایا کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ دعائیں کر لی قرآن پڑھ لیا سب کچھ کر لیا رو رہے ہیں خدا کے آگے لیکن یہ وبائی رکھتی کیوں نہیں ہے فرمایا اس وقت صوفیہ جو نباز وقت تھے انہوں نے فرمایا کتے کو تو تم نے کونے کے اندر چھوڑا ہوا ہے اور کونے سے پانی نکال رہے ہو مسئلہ کسی نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ کونے کے اندر اگر کتہ گر جائے تو کونے پاک کیسا ہوگا انہوں نے کہا جی سارا پانی نکال دو اب پانی پہلے کونے کے اندر ڈنڈا ڈال کر ناپا گیا کہ کونے کیا پیندہ کہاں ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کونے میں پانی کتنے میٹر پر ہے اتنا ہی میٹر پانی انہیں کھڑا کھدا اور اتنا پانی وہاں منتقل کر دیا تو گویا کہ پورا کونہ خالی ہو گیا لیکن پھر جب ڈول ڈالا تو پھر کتے کا بال آیا گائے مفتی صاحب کے پاس کہل گیا ہم نے تو سب کچھ کر دیا لیکن پھر بھی بال آ رہا اور نے فرمایا کتہ کدر ہے کہا وہ تو کونے کے اندر ہے تو کہا عقل کے دشمنوں پہلے کتے کو تو نکال کر باہر کھینکو جب کتے کو باہر کھینکو گے تب تو کونہ صاف ہوگا تو مہدی سبن جوزی کہتا ہے صوفیہ نے ہمیں کہا جس وجہ سے یہ وبا آئی ہے جب تک اس کا خاتمہ نہیں کروگے تو تمہارے زبانی چیزوں کا پریکٹیکل کیا ہوگا فرمایا اس وقت لوگ ڈرے اللہ سے اور بھاگے اور انہوں نے اللہ اکبر اپنے گھروں سے وہ گناہ کے آلات کو توڑا آج بھی ادھر کوئی گناہ کے چھپ چھپ کر فلمیں دیکھتا ہے یا گانے سنتا ہے توڑ دیں ان کسٹوں کو مٹا دیں ان چیزوں کو ختم کر دیں ان غلیظ تصویروں کو فرمایا ہم نے غنہ غنہ کے وہ آلات گانے بجانے کے جو آلات تھے ان دھولوں کو پھاڑا ان بانسریوں کو توڑا ان بنائے ہوئے آلات کو توڑا فرمایا چند دن نے گزرا کہ علاقہ بالکل تبدیل ہوا کہ جو مرض ہمارے دربادوں میں تھا اب یوں تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر شفاہ صرائیت کر گئی تو لہٰذا ہمیں عملی طور پر بھی اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا صرف بستر پر تذویر کے دانے کے ساتھ ساتھ نیچے لوگوں کے ساتھ روئیے بھی اچھے کرنے ہوں گے تول کا میزان بھی اچھا کرنا ہوں گا گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر بھی کوئی تبدیلی ہمارے اندر آئی لوگوں سے ملنے جلنے میں کوئی تبدیلی آئی کسی بے سہارے کو سہارا دینے کے حوالے سے تسلی آئی کہتے ہیں ہمارے جن میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا سہارا دیں گے ہم نے کہا اچھے دو جملے بھی بول سکتے ہیں سرکار نے فرمایا نیک اچھا جملہ کہہ کر کسی کے دل کو خوش کر دینا یہ بھی صدقہ ہے تو آج میں اور آپ اگر تبدیل ہو جائیں تو یقیناً یہ وبا ختم ہو سکتی ہے